اسلام علیکم تمام دوستوں کو دوستہ میرا نام وقاس گوہر ہے اور میں آج کی اس ویڈیو میں دوستوں سے شیئر کروں گا کہ ہم گندم کی فی اکڑ پیداوار کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں تاکہ وہ ہماری ملک کی معیشت میں ایک قدار ادا کر سکے دوستو کسی بھی فصل کے اندر جب بھی ہم پیداوار کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی کریٹیکل سٹیجز یا اس کے جو پیلرز ہوتے ہیں پیداوار کے ان کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے اقدامات کریں جی دوستو اگر گندم میں اگر ہم بات کریں تو فی اکڑ پیداوار جو ہے اس کی تین پیلرز اس کے موجود ہوتے ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے کہ ایک کھیت کے اندر سٹوں کی تعداد کتنی بنتی ہے سٹوں کی تعداد کا فیصلہ پہلے پچاس دن میں جو ہی پودا جرمنیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جتنی دیر تک وہ پھوٹ کرتا رہتا ہے جتنی شاخے بناتا رہتا ہے اس کے دوران یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایک کھیت میں کتنی تعداد ہوگی سٹوں کی اور یہ عمل مختلف رائٹیز کے حساب سے پنتالیس دن سے لے کے تقریباً پچپن دن تک پچاس پچپن دن تک یہ چلتا رہتا ہے اس کے بعد اس کے اندر یہ والا عمل تقریباً رک جاتا ہے یا بہت سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر اگلا مرحلہ سٹارٹ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ پیداواری مرحلہ ہے کیونکہ اس کے بعد سیکنڈ پیلر سٹارٹ ہوتا ہے کہ ایک سٹے میں دانوں کی تعداد تو اس وقت چونکہ پچاس پچپن دن پر سٹا وجود میں آ جاتا ہے اس کی ایک ایک اگزیمپل میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں پہ کہ جیسے جس کھیت میں ہم کھڑے یہ تقریباً دو ماہ اس کی عمر ہے اور اگر اس میں ہم پودہ اگر میں آپ دوستوں کو دکھا سکوں تو یہ چھوٹا سا سٹا اس کی اگر نالی کے اندر سے ہم اس کو تھوڑا سا سلچ آؤٹ کریں گے تو یہ چھوٹا سا سٹا اگر میرے ہاتھ پہ یہ زوم کر سکیں فوکس کر سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سٹا بن چکا ہے اب اس کا ایک تو فیصلہ ہوگا کہ ہر سٹے میں دانوں کی تعداد اس کا انحصار ہے کہ اگر یہ سٹا اپنی لمبائی اچھے سے مکمل کرتا ہے اس کے اوپر جو گھوریاں ہیں زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوتی ہیں تو دانیں زیادہ ہوں گے اور سیکنڈلی جو ہی پودہ یہ پھر سٹا باہر آئے گا اپنی لمبائی پوری کرنے کے بعد تو جب یہ باہر آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک پتے میں لپٹا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں فلیگ لیف فلیگ لیف کی امپورٹنس ہے کہ پودہ یا سٹا جو ہے اس کی جو بھرپائی ہوتی ہے دانے کی یہ ستر فیسر کم از کمی جو ہے اس فلیگ لیف کے سر پہ ہوتی ہے تو دوستو اب اگر تینوں مرلوں میں دیکھوں تو پہلا مرلہ تینوں پیلرز میں سے پہلا جو ہے اس میں جب ٹیل رنگ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہم خاد کو مکمل کرتے ہیں اس کے ساتھ زینگ کا استعمال کرنا چاہیے اس کے ساتھ سلفر کا یا تھائیور جیٹ جو سنجینٹا کی اس کا استعمال کر سکتے ہیں سیکنڈ مرلے پہ اگر ہم بات کریں تو ساتھ میں اس کے ساتھ جڑی بوٹی کا سپری بھی ہم کر کے تاکہ ویڈز کنٹرول ہوں گی تو زیادہ سے زیادہ پھوٹ ہوگی سیکنڈ مرلے میں پیداواری مرلے میں ہم سنجینٹا کا ایک کروپ پروگرام ہے جس کو بولتا ہے ٹیلٹ اور ایزہ بیان ٹیکنالوجی پہلا سپری ہم کہتے ہیں کہ پچپن ساٹھ دن کی فصل پہ جب آپ دیکھیں کہ اس میں چھوٹا سا سٹا بن چکا ہے اس سٹیج پہ آپ پہلا سپری کریں گے اس سے نہ صرف پودے خوشحال ہوں گے لمبائی سٹے کی اچھی مکمل ہوگی بلکہ اس کے اوپر یہ ایک اور بینیفیٹ ہوگا کہ کونگی یا رسٹ کا اٹیک جو ہے وہ کم سے کم آئے گا اور سیکنڈ اس کا سپری کریں گے ہم لوگ جو ہی یہ نسارہ سٹارٹ ہو رہا ہوگا دیکھیں کہ 5% 5% نسارہ ابھی ہوا ہے تو اس وقت ہم اس کو دوبارہ اپلائی کر دیں گے تیلٹ اور ایزہ بیان کو تاکہ وہ جو فلیگ لیف کی ہم نے بات کی کہ 70% تک بھرپائی کرتا ہے تو وہ انشاءاللہ سے اس کے اوپر بھی اچھا اثر آئے گا اور زیادہ دیر تک وہ پودے کی دانے کی بھرپائی میں مددگار ثابت ہوگا دوستو یہ وہ مختصرا میں نے کوشش کی آپ سے بات کرنے کی کہ ہم لوگ گندم کی پیداوار کیسے بڑھا سکتے ہیں ابھی تمام دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس پر عمل کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار لے کے ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا کریں بہت شکریہ اور ویشیو گوٹ لک